آپ سب پر سلامتیوں میں یاسر وشیروں اور آپ میرا ویلوگ دیکھ رہے ہیں ناظرین ایران کے صدر کے دورہ پاکستان کے بعد بیشتر باتیں بغزے ایران میں بھی کی جارہی ہیں کچھ خبریں ہیں جن خبروں کو لے کے ایک ماحول بنایا جارہا ہے کہا ہے جارہے کہ 1965 میں جب بھارت کے ساتھ جنگ کا ماحول بن رہا تھا حالات انتہائی کشیدہ تھے اور دوسری طرف ایران بھی جس کا ہمیشہ سے جھکاؤ پاکستان کے مقابلے میں بھارت کی طرف رہا اب ایسی خبروں کو ریپورٹ کیا جارہا ہے ایسی ورڈنگ کو بھی ریپورٹ کیا جارہا ہے اس کے میں آخذ میں ماخذ بتاؤں گا کہ وہ ہے کیا کہا جاتا تھا کہ پاکستان کے شدید مخالف تھا تو اس خوفناک صورتحال میں ایک طرف بھارت سے ہماری جنگ لگ جائے اور پیچھے سے ایران کہیں ہماری پیٹمنٹ شکرانہ قوم تھے ایوب خان صاحب جو اس وقت صدر پاکستان تھے انہوں نے اس وقت کے وزیر خارجہ زلفکار علی بھٹو صاحب کو ایران بھیجا جو ایرانیوں کے داماد بھی تھے بھٹو سے ایوب خان نے کہا کہ جاؤ اور شاہی ایران کے پاس اور جس طرح بھی وہ راضی ہوتا ہے اسے راضی کرو اور پاکستان کے خلاف ایران کے حملے سے بچنے کی تدبیر کرو اب پاکستان کے موجودہ معاملات پاکستان کے جو اقدامات نہیں اٹھائے جاتے اس کو کسی اور پر تھوکنے کی باتیں ہو رہی ہیں کہا ہی جاتا ہے کہ بھٹو صاحب ایران گئے اور انہوں نے شاہی ایران سے جا کے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں تو اس پر شاہی ایران نے دو باتیں کی پہلی بات سینڈک کے حوالے سے کی سینڈک کا وہ علاقہ جہاں پر کوپر اور قیمتی مادنیات کے زخائر ہیں اس کا وہ بڑا حصہ جہاں پر زیادہ زخائر ہے ایران نے اس پر نشان لگا کے کہا کہ یہ آپ ہمیں دے دیں سینڈک کا علاقہ شروع سے متنازع چل رہا تھا دونوں طرف کلیم کیا جاتا تھا بھٹو صاحب نے شاہی ایران کی بات مان لی اور دوسری شرط جو ان کی طرف سے رکھی گئے یہ تو اب معاملہ بارے ہاتھ سے نکل گیا نا اس کو سائیڈ پر کریں دوسری شرط یہ تھی کہ شاہی ایران نے بھٹو صاحب کے ساتھ یہ بات رکھی ان کے سامنے کہ پاکستان ایران کے ساتھ اپنی سرحد کے قریب سے بلوچستان کے اندر سے تیل نہیں نکال سکتا اور ایران پاکستان کی سرحد کے قریب سے اپنے بلوچستان سے جو ایران کے اندر ہے جو سیستان ہے جو بلوچستان اور سیستان ایک ہی سے اراک آ جاتا ہے تو وہاں سے وہ تیل نکالے گا بھٹو صاحب نے یہ بھی شرط مان لی اور تیس سال تک کا یہ معاہدہ تیہ پا گیا کہ تیس سال تک پاکستان بلوچستان سے تیل نہیں نکالے گا ایران پاکستان کی سرحد کے قریب سے تیل نکال سکے گا اب یہ جو ورڈنگ بیان کی گئی ہے اس میں توجی کے بیان کی جاری ہے اس معاہدہ ہے اس کی توجی کے بیان کی جاری ہے توجی یہ بیان کی جاری ہے کہ تیل کا معاملہ اس طرح ہوتا ہے کہ جب ایک جگہ سے نکالا جائے تو بے کے دور دور سے تیل وہاں پہ آ جاتا ہے تو ہوا یہ کہ ایران نے تیل نکالنا شروع کر دیا پاکستان کا یہ تیل بے کے زمین کے اندر اندر ایران کی طرف جاتا رہا اور ایران وہی تیل نکالتا رہا سستا تیل ہے ایران کا جس کے بارے میں ہمارے ہاں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ایران سے پاکستان سستا تیل کیوں نہیں لیتا تو یہ وہی تیل ہے جس کی سمگلنگ ایران سے ہوتی ہے ویڈیوز میں مرازر ہوتے ہیں اب اس کو توجی کے طور پر بیان کیا جارہا ہے کہ ہمیں تو وہاں سے تیل نکالنا چاہیے کیونکہ اس پہ تو حق ہمارا ہے وہ ہمارے ہی تیل کو اپنے ہی طرف سے نکالتا جارہا ہے اور ہم جو ہیں وہ ابھی تک بیٹھے ہوئے تصویر بنیا یہ بیٹھے ہیں کہ کیا ہو اچھا یہ اتنی سمجھداری سے اسے پورٹرے کیا گیا ہے کہ دونوں طرف ان باتوں کا رکھا گیا ہے یہ معاہدہ تیس سال کا تھا پھر اگلے تیس سالوں میں کبھی کوئی ایرانی سربراہ حکومت پاکستان نہیں آیا تو انیس سو پینسٹ سے تیس سال کے بعد انیس سو پچانوے میں اس وقت کے ایرانی صدر حاشمی رفنسنجانی جو تھے وہ پاکستان تشریف لائے اور اس وقت پاکستان کی وزیراعظم محترمہ بنظیر بھٹو تھی جو ایرانیوں کی نواسی بھی تھی ان سے اس معاہدے کی مزید تیس سال کے لیے توسیق کروانی گئے تو اب پھر اس معاہدے کی تیس سال پورے ہونے جا رہے ہیں کہا جاتا ہے کہ دوہزار پچیس میں اصولی طور پہ ایران کے صدر کو دوہزار پچیس میں پاکستان آنا تھا لیکن وہ ایک سال پہلے ہی آگئے اب اس پہ معاملہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ پھر بنظیر بھٹو کے شاہر جو ہیں وہ آصف علی زرداری جو ہیں وہ کرسی صدارت کے اوپر براجمان ہے اور پاکستان کی ایک بڑی شخصیت جو ہیں وہ وزیر داخلہ جو ہیں وہ بھی ایران نواز ہیں یعنی موسیل نکوی صاحب کا نام لے رہا ہے تو ان حالات سے فائدہ اٹھاتے ہو وہ پاکستان جسریف لائیں اور اسی معاہدے کو مزید آگے بڑھانے کے لیے کوشش کی جائے گی تو پیغام یہ دیا گیا ہے کہ محبے وطن پاکستانیوں آپ سے گزارش ہے کہ اب مزید جو ہے اس معاہدے کی توسیق نہیں ہونی چاہیے جیسا یہ پاکستانیوں کے آتھ میں ہو جیسا سارا کچھ ہمارے آتھ میں ہوتا ہے کہ ہم بیٹھ کے سگنیچر کر سکتے ہیں یہ ایسا ہوگا نہیں ہوگا ہم بیٹھ کے سگنیچر کریں گے آئی ایم ایف کے انٹر ہمیں کتنا رہنا ہے ہم بیٹھ کے سگنیچر کریں گے ریکوٹک منصوبے میں کس کا کتنا حصہ ہے ہم بیٹھ کے سگنیچر کریں گے کہ کون سا ائرپورٹ بیچنا ہے کتنے پیسوں میں بیچنا ہے ہم بیٹھ کے سگنیچر کریں گے ڈسکوز کی جو نچکاری ہے وہ کس طرح ہونی ہے ہم بیٹھ کے سگنیچر کریں گے آئی پی پیز کی واجبات کی صرف ادا کرنے ہم بیٹھ کے سن نیچر کریں گے کتنا تیل مہنگا اور کتنا سستا کر بیانیہ بنایا ہے ایک اچھی کہانی بنائی گئی بہت اچھی ہے کہا گیا ہے کہ مقتدر حلقوں اور محبتر لوگوں کو خصوصی توجہ اس کے اوپر دینی چاہیے اچھا یہ کہانی کا ایک پہلو ہے جو بیان کی گئی ہے کہ دیکھیں ہمارا تیل جو ہے وہ نکالتا ہے ایران اچھا ایک کہانی کے دوسرا پہلو ہے جان اچھک زئی صاحب جان اچھک زئی صاحب اصل میں ہیں کیا وہ آگے چل کے میں بتاتا ہوں بلوچستان کے رانوما ہے تو بلوچستان کے وزیر بھی ہیں وہ ایک خبر شائع کرتے ہیں انگریزی اخبار میں وہ کہتے ہیں پاکستان بلوچستان ایران سرحد کے ساتھ ہائیڈرو کاربن کی خدایی شروع کر سکتا ہے اسلام بارد تہران کی درمیان خفیہ مفاہمت کی خلاف ورزی کہ یہ متراتف ہے اور بعض اوقات پریشان کن بھی ہے اکثر مداخل کرنے میں بھی آ جاتے ہیں لیکن پھر بھی اپنی سلامتی اور خوشحالی میں گہری دلچسپی ہمیں ہے ایران پاکستان کا پڑوسی ہے جس کے تقریباً 900 کلومیٹر طویل سرحد ہے اس کی ہیڈنگ جو انہوں نے دینا انہوں نے کہا لیٹس ڈرل اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس پہ ایران چیخے گا وہ یہ بات لکھتے ہیں کہ اس پہ ایران چیخے گا وہ اس کے اندر یہ کلیم کرتے ہیں کہ بلوچستان تیل اور گیس کے وزیز خائر رکھتا ہے اور پاکستان توانائی کی ضروریات کا تقریباً اسی فیصد جو ہے وہ بین الاقوامی منڈی سے درامت کرتا ہے اور ملک میں توانائی کی جو طلب ہے اس میں سالانہ آٹھ فیصد اضافہ ہو رہا ہے اور صوبہ بلوچستان جو ہے اس میں ایک اندازی کے مطابق پچیس اشاریہ ایک ٹریلین کیوبیک فٹ گیس کے ثابت شدہ زخائر موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو انیس ٹریلین ہیں ایک اندازی کے مطابق وہ پاکستان کے تین سو ملین بیرل تیل کے ثابت شدہ زخائر میں سے بھی ثابت ہوتے ہیں جو صوبے کے اندر موجود ہیں اور اس کے تیل کے زخائر کو ایک اندازی کے مطابق چھے ٹریلین بیرل پر پر پرکھا جا سکتا ہے جو ساحل پر جو بنتی ہے بورڈر بنتا ہے اور آف شور جو اندر والا حصہ بنتا ہے یہ دونوں ہیں اور تقریباً مجموعی طور پر اس خطے میں پچاس بلین بیرل شیل کے زخائر موجود ہیں سوئی گیس فیلڈز کو چھوڑ کے کوئی بھی غیر ملکی یا قومی ڈریلنگ فرم جو ہے وہ پاکستان ایران بورڈر پر ڈریلنگ کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی اب اس میں وہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ چیخنے دیتے ہیں ایران کو دوسری طرف کیا کہا جا رہے ہیں کہ ایران نے بڑی چالاکی کے ساتھ ہمارے ساتھ معاہدہ کیا تھا ہمارے ہی آئل کو وہ اپنی جگہ پہ لے کے جا رہے ہیں لیکن اس کے اندر جب وہ چیخنے کی بات کرتے ہیں تو وہ چیخنے کی کیوں کر رہے ہیں اس میں چیخنے کی بات کی وہ ایک توجیب بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بلوچستان میں ڈریلنگ کا جو منظر نامہ ہے وہ ایک مختلف منظر نامہ ہے کیونکہ پاکستان مبید نطور پر ایران کے ساتھ اپنے جروب مغربی حصے میں ڈریل نہ کرنے کا معاہدہ کر چکا ہوا ہے اس کی وجہ یہ تھی وہ جو وجہ بیان کرتے ہیں اس وجہ کو دیکھیں وہ وجہ یہ تھی کہ بلوچستان سطح مرتفع سے تقریباً دو سو فٹ نیچے ایران کی طرف تو تہران کو یہ خدشہ تھا کہ بلوچستان میں جو کچھ ڈریلنگ ہوگی اس پہ جو ایرانی تیل ہے وہ دو سو فٹ ہے تو اگر ڈریلنگ کریں گے تو ایرانی تیل جو ہے بہہ کے نیچے کو آئے گا تو ایرانی تیل اگر نیچے کو آئے گا تو آپ ان کا تیل استعمال کر سکیں گے تو اس وجہ سے ایران کے اس وقت کے شاہ کو دی گئی وہ جو پیشکش تھی وہ ابھی تک چل رہی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو پیشکش دی گئی تھی گولی ماریں ڈریل کرتے ہیں نکالتے ہیں یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایرانی تیل کیاں سے نکالتے ہیں اب دو طرح کے منظرنامے دونوں طرف رکھ کے بیان کیے گئے ایک جس پہ یہ کہا گیا ہے کہ عوام کو کس طرح راغب کرنا ہے دوسرا جس پہ حکومت کو راغب کیا گیا ہے کہ آپ کو کس طریقے سے راغب ہونے یعنی دونوں چیزیں اگر ہم کوئی بہتر اقدامات نہیں اٹھا سکتے اگر ہم صرف وہ ایک ڈانلل لو کے کہنے پہ کہ ہم پاک ایران گیس پائپ لائن کے معاہدے کو ختم کروانے کے لئے اگرامات اٹھا رہے ہیں اور اس پورے منظرنامے میں ہمارا وزیراعظم جا کے استقبال نہیں کر سکتا ہمارا وزیر خارجہ جا کے استقبال نہیں کر سکتا اور وہ مہمان آکے یہاں پہ کہہ دے کہ میری یہ خواہش تھی کہ یہاں پہ ایک مجمع سجایا جاتا اور میں عوامی خطاب کرتا لیکن صورتحال ایسی نہیں ہے کہ میں نہیں کر سکا اور دوسری بات یہ کہ ان کے دورہ پاکستان کے حوالے سے بات پہلے تیہ تھی کہ پاک ایران گیس پائپ لائن کی اوپر بات ہوگی لیکن آپ آٹھ منصوبوں کی بات کرتے ہیں اور ڈالل لو کے مو سے جو ادا کیے گئے الفاظ ہیں ان کی وجہ سے آپ پاک ایران گیس پائپ لائن کی بات نہیں کرتے تو چھرا کان گھمپے گا اگر کوئی اقدام اٹھاتے ہیں تو ہم اسے ڈھونگ کہتے ہیں ڈراما کہتے ہیں لیکن ہمارے اندر اپنا اتنا تپڑ نہیں ہے کہ ہم اتنا اقدامات اٹھا سکیں کوئی دوسرا اٹھائے تو پھر اس طرح کی چیزیں اس طرح کی توجیہات اور اس طرح کی کہانیاں بنانا ہمیں بہت آسان لگتا ہے بناتے رہیے یوں ہی مغلوب رہیے مجھے دیجئے اجازت اللہ علیہ وسلم